جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری اعتقاف میں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے فوری طور پر ہم موضان صاحب سے شروع کرتے ہیں کیا کیا منعی ہے جی کس بات کی جو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اعتقاف کیونکہ انسان سب کچھ چھوڑ کے رب کی رضا کے لیے مسجد میں آتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد میں ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے چاہیے کہ جیسے ایک ہسی اور ٹھٹھے کا مزاک اور محول اور دوسرا موبائل کی بیماری سے جہاں تک ہو سکے بچا جائے حرام نہیں ہے لیکن یہ بعض افعہ دسٹریکٹ کرتی آپ آپ دوسری لائن میں لائیں اس لائن کو چھوڑے وہ جو خلوت ہے آپ کس کو تباہ کر دے گا اس سے بچنا چاہیے اور جو خاص طور پر جو بنیادی بات چاہیے کہ جو مسجد کی حدود ہیں وہاں سے سخت ضرورت کے علاوہ نہیں نکلنا چاہیے اگر سخت ضرورت کے علاوہ باہر بیٹھ کے آپ گھپ لگا رہے ہیں سیگڑ پی رہے ہیں اور پیس برش پہ ہی آپ وقت لگا رہے ہیں تو اس پہ اعتقاف اس کا ٹوٹ جائے گا اور اس کو بعد میں ایک روزہ چوبیس گھنٹے ہی نہیں مسجد میں دوبارہ اعتقاف اس کے لئے بیٹھنا پڑے گا یہ بنیادی بات ہے سب آپ کو اضافہ فرمانا چاہیے جہاں ایک شخص ایک مقصد لے کر آیا تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد پورا ہوگا کہ جب کچھ باتوں کو وہ پورا کرنا چاہے اور ممنوع چیزوں سے وہ بچنا چاہے جو شخص متقف ہوتا ہے چونکہ وہ مسجد میں متقف ہوتا ہے تو اس پر کئی ذمہ داریاں آئے دوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقصد اعتقاف میں کوئی خلل نہ آنے پائے مقصد اعتقاف میں خلل نہ آنے پائے اور مقصد اعتقاف کیا تھا اپنے چھوٹے سے گھر کو چھوڑا اور بڑے گھر میں آباد ہو گیا دنیا داروں سے تعلق چھوڑا اور اپنے مالک و خالق سے تعلق جھوڑا پھر وہ مسجد میں آگیا مسجد کی اپنی حرمت ہے اور آدھاب بھی ہے مسجد کی تو اعتقاف بزات خود کچھ چیزوں کا تقاضی کرتا ہے اور جس مقام پر وہ بیٹھا ہے مسجد اللہ کا گھر اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں اچھا بلند آواز میں گفتگو کرنا یا جھڑک دینا یا ڈانٹ دینا مسجد میں کیا اس کے مطلق بیسے تو بلند آواز میں آگے پیچھے بھی بات کرنا مایوب ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے اللہ کے گھر میں تو اللہ کے گھر میں ہے تو اللہ کے گھر کے آداب ہیں اور اس میں اونچی آواز کرنا جسے ہم چلاتنا اور چیخنا کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے اس لئے آدیس طیبہ میں مجنون بچے ان کے جانے سے منع اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ چیختیں چلاتے ہیں مسجد کی حرمتیں تقدس پامال ہوتا ہے اس لئے ان کو منع کیا گیا ہے یہ لائسنس صرف مسجد نبوی میں بچوں کے پاس ہے جہاں مرضی بھاگتے پیرے وہاں نہیں کسی کی جرت ہوتی روکنے تو موت عقف کو چاہیے کہ وہاں جائے تو گپ شپ کے لئے نہ جائے گیدرنگ کے لئے نہ جائے وہ محول نہ بنائے جو اپنے محلے میں ہوتل میں اس میں فرق وہ کچھ سیکھنے کے لئے گیا ہے یہ وہ سوشلائزیشن نہیں ہے اور وہ کس لئے گیا ہے وہ اس لئے گیا ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کا ہمیں صلیخہ آئے کہ مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں اور ون آن ون رکھیں اور یہ کہ وہ اپنی عادت بنائے نماز باجمات کو پڑھنے کی مسجد میں آنے کی مسجد سے اپنا ایک لگن اور ایک تعلق قائم کرے اور یہ سال بھر تک یہ تعلق قائم رہے اور اس کی اثرات قائم رہے ریفریشر کورس کی ایک صورت بھی بان جاتی جی علی مکار قادیس کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے اس کی تفصیل تو آگئی کرنا یہ چاہیے کہ ون پوائنٹ ایجنڈا رکھیں دس دنوں پا ون پوائنٹ ایجنڈا صرف تعلق کو بڑھائیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو جوڑیں حسن دیکھیں نا گاڑی چلتی ہے تو ادھر سے مٹی بھی اڑتی ہے پتھر بھی اڑتی ہیں عبادات نمازیں یہ سارا کچھ ساتھ چلنا ہے زور اس پہ نہ ہو کہ نفل اتنے ہو جائیں قرآن مجید اتنے ختم کر لوں یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور چلائیں اصل چیز ہے یہ چیزیں بھی اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوط کرتی ہیں مطلب یہ نہ ہو میری گزارش بس آپ اسی کو لگے رہیں اور تھوڑی دیر بھی خلوت میں تو وہ نہیں گنا جانا اصل یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے کچھ اندر سے اوپر گیا ہے اور اوپر سے اندر آیا ہے کوئی صفائی ہوئی ہے تعلق جوڑیں تو یہ تعلق بیسیکلی قائم ہو گیا جب ٹرین پٹڑی پہ آ گئی تو وہ ایک گرد بھی اڑے گی پھر وہ سا سا سارا کچھ چلتا ہے اور اگر وہ تعلق ٹوٹا ہو تو پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہوا اتنا مفید نہیں ہوتا بازوں کا اور حضرت رابعہ بسری ایک دفعہ جا رہی تھی کس طرح اللہ سے صرف اللہ کے لئے اللہ سے تعلق جوڑیں ایک آدمی آگ تھی ایک پانی تھا کہتی ہیں آگ تھی نہیں لیکن وہ حضرت رابعہ بسری تو کہہ سکتی ہیں مطلب اب ہم اس سے یہ فیض اخذ کرتے ہیں یہ نکتہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کے لئے ہی چاہیں اللہ سے اللہ کے لئے ہی جوڑیں اور اللہ سے ایک ذاتی تعلق قائم کریں جس طرح کہتے ہیں نا یا ذاتی تعلق ہو نا جس سے وہ بڑا حیاء کرتے ہیں کسی کا کام ہو تو کہتے ہیں اس سے میرا ذاتی تعلق ہے اس لئے اس نے یہ کام کرتے ہیں تو اللہ سے بھی ذاتی تعلق بنائیں تو یہ عجر یہ سواب یہ سانوی چیزیں ہیں یہ ہوگی علامہ اقبال کا شیر پڑھ کے میں اندازہ آدمی علامہ اسی پورے فلسوے کو عجر کے فلسوے کو بیان کرتے ہیں کہ وائز کمال ترک سے ملتی ہے یہاں مراد خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی تمنا بھی چھوڑ دے میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں وانا عمران بشیر صاحب کا مفضی حمد عبد الرحیم قادری صاحب کا اور علی وقاق قادری کا بھی